اسلام علیکم اپنے بلیکنے والی سر کے آر اور آج کی اس ویڈیو کے اندھر ہم انبوکس کرنے والے ہیں سامسنگ گیلکسی اے 40 کو سامسنگ کی جو اے سیریز ہے وہ اس ٹائم پہ کافی زیادہ کمپیٹیٹیف ہو گئی ہے اور جس پرائیس ٹیک میں سامسنگ اپنی اے سیریز کے فونس کو لانچ کر رہی ہے وہ کافی اچھی پرائیسنگ ہے اب اے فارٹی ابھی تک پاکستان میں افیشلی لانچ نہیں ہوا اور امید ہے کہ شاید ان فیوچر کبھی ہو جائے لیکن اس کا ویٹ کر کر کے میں تھگ گیا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کو ہم یہاں پر انبوکس کرنے والے ہیں یہ اپنے پرائیس ٹائگ میں کافی سالیڈ ڈیوائس بن سکتی ہے کیونکہ اس کا جو ایکسپیکٹڈ پرائیس ٹائگ ہے اگر یہ پاکستان میں آتا ہے تو وہ 36, 37,000 کے قریب ہے جو کہ exactly وہی پرائیسنگ ہے اگر آپ اس موبائل فون کو باہر سے بھی امپورٹ کرتے ہیں تو کافی اتک پرائیسز میچ کر رہی ہیں اب اس پرائیس ٹائگ میں آپ کو ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلی مل رہا ہے آپ کو یہاں پر ایگزن آس 7885 کا چپ سیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے فاسٹ چارجگ کی سپورٹ والا چارج ہے 15 وارٹ والا وہی جو ایس ٹین پلس میں آتا ہے چارجی بی ریم 64 جبی کی انٹرنل سٹوریج اور پچیس میگا پیکسل کا فرنٹ کیامرا تو یہ جو موبائل فون ہے کافی کمپیٹیو ہوگا اگر یہ پاکستانی مارکٹ میں آجاتا ہے موبائل فون ہے کیونکہ یہ سیمسنگ کا فون ہے اور اس سیریز کا فون ہے تو یہاں پر آپ کو ون یو آئی مل رہا ہے جو کہ انڈروائیڈ نائن پائے کے اوپر بیسٹ ہے جو کہ اگین ایک کافی مزدار چیز ہے تو زیادہ ٹائم نہیں بیسٹ کرتے ہیں انباکسنگ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موبائل فون کی انباکسنگ کریں میں آپ کو آج کے سپانسرز کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ یو ٹو موبائل والے ہیں جن کی کچھائی بزار میں شاپ ہے ہم ان کا نمبر یہاں پر ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ اگر کوئی بھی فون پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کانٹیک کر لیں اب انباکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فون کیسا ہے اگر آپ اس موبائل فون کے باکس ہی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیمسنگ الیکسی اے فورٹی سامنے کی طرف بنایا گیا ہے یہ دیکھنے میں اے سیریز کی دوسری ڈیوچز کی طرح ہی ہیں جہاں پر سیمسنگ نے فائنلی نوچ کو ایمبریس کیا ہے سائٹ پر بھی آپ کو سیمسنگ الیکسی اے فورٹی لکھا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے اے فورٹی میرے موہ سے نکل رہا ہے یہاں پر بیک سائٹ پر کچھ کی ہائلائٹس بتائی گئی ہیں جن میں آپ کا کیمرا بہت سٹرونگ ہے اس کے علاوہ آپ کیا اس نوچ والا ڈسپلی ہے اور آپ کو یہاں پر فیسٹ چارجنگ کی سپورٹ مل جاتی ہے اب یہ کیونکہ فون پاکستان کا نہیں ہے تو اس کی جو لینگویج ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا لیکن یہاں پر سب سے پہلی چیز تو یہ بتائی گئی ہے کہ اس موبال فون کے اندر جو کیمرا کا پرچر ہے وہ اے ف ون پوائنٹ ایٹ ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اس کے علاوہ یہ ایمولیڈ ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے جو کہ اگین اس پرائیس ٹیگ میں کوئی بھی دوسری کمپنی پروائیڈ ہی نہیں کرتی اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو بیک سائٹ پر سولہ میگا پکسل اور پانچ میگا پکسل کے دو کیمرا دیکھنے کو مل جاتے ہیں اوکے وہ اے ف ون پوائنٹ ایٹ نہیں تھا یہاں پر اے ف ون پوائنٹ سیمن لکھا ہوا ہے تو یہ سولہ میگا پکسل کا کیمرا ہے یہ اے ف ون پوائنٹ سیمن کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ فرنٹ سائٹ پر پچیس میگا پکسل کا کیمرا ہے چونسٹر جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے چار جی بی ریم ہے اور پین تیس سو ایم ای ایس کی بیٹری ہے تو موبائل فون کافی اچھا لگ رہا ہے اپنے پرائیس ٹیک کے حساب سے اور ٹیپیکل سامسنگ فیشن میں ہمیں یہاں پر اوپر والی سائٹ پر ایک بکلٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے اندر کچھ پیپر ورک ہے جس کے اوپر ہم نظر نہیں ڈالیں گے ٹائم نہیں دائے کریں گے کیس نہیں ملتا آپ کو اس فون کے ساتھ اور سب سے پہلی چیز جو کہ باکس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ کا فون ہے آپ کی ڈیوائس ہے میں اس کو ٹرن آن کر لیتا ہوں اور جتنے در میں یہ ٹرن آن ہوگا ہم باکس کے اندر جو باقی ایکسیسریز ہیں ان کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ ائر فون دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو ایک چارجنگ کیبل دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ ٹائپ سی کی کیبل ہے اب یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ سامسنگ نے فائس چارجنگ کی سپورٹ دینی سارٹ کیا تو جس فون میں وہ دے رہی ہے اس میں آپ کو ٹائپ سی دیکھنے کو مل رہی ہے جبکہ دوسرے برینڈز ابھی بھی مایکرو یوئیس بی پر کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک ایڈاپٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ پندرہ وارٹ کا ایڈاپٹر ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتا دوں کہ دس اس دا اگزیکٹ سیم ایڈاپٹر جو کہ آپ کو سامسنگ گالکسی ایس ٹین کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس میں پچیس وارٹ کی جو سپورٹ ہے وہ سامسنگ جلدی آن کر دے گی سیم ایڈیکٹر ٹول مل جاتا ہے آپ کے پاس دو سیم اور ایک میمری کارٹ کی آپشنیاں پر موجود ہے اور جس کو ہم واپس ڈال دیتے ہیں فون کو میں کر لیتا ہوں سٹارٹ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فون کیسا ہے اوکے تو فون کو یہاں پر میں نے فائنلی سیٹ اپ کر لیا ہے اور مجھے تھوڑی سی دیر بھی لگ گئی تھی کیونکہ بیچ میں افتاری کا ٹائم آگیا تھا لیکن فون فائنلی سیٹ اپ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ڈیزائن کی ڈیزائن وائز یہ فون جو ہے کافی حد تک جو سامسنگ نے اے سیریز کے باقی فونز دی ہیں انہی کی طرح بنایا گیا ہے یہاں پر پلاسٹک بیلڈ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جو بیک ہے اس کو کافی خوبصورت بنایا گیا ہے اور یہ کسی بھی طرح سے سستا پلاسٹک نہیں لگتا تو پلاسٹک بیلڈ ہونے کے باوجود بھی یہ جو فون ہے آپ کو کافی پریمیم لک پروائیڈ کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلاسٹک بڑی سانی سے سکرچ ہو جائے گا اور باکس کے اندر آپ کو کیس دیکھنے کو نہیں ملتا جس کی وجہ سے سکرچنگ کا ایشو تھوڑا سا آ سکتا ہے لیکن اگر آپ آفٹر مارکٹ کیس خرید لیتے ہیں تو زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا بائیو میٹرکس کے اندر یہاں پر فرنٹ کیمرہ کے اندر آپ کو فیس آئیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ بہت تیزی سے کام کرتی ہے اور کبھی کبھار یہ تھوڑ سا ٹائم بھی لے جاتی ہے لیکن موسٹ ٹائم بھی کافی تیز کام کر رہی ہوتی ہے بیک پر فنگر برنڈ سکینر بھی اویلیبل ہے جو کہ اگین کبھی کبھار کافی تیزی سے کام کر جاتا ہے اور کبھی کبھار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ سلو ہو جاتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت میں یہ اب دیکھ سکتے ہیں کافی سلو ہوا ہے لیکن نارمولی آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فنگر برنڈ سکینر سلو ہے لیکن ایکوریٹ ہے فون کی جو اوورال سپیڈ ہے وہ بھی کافی تیز ہے کیونکہ یہاں پر لگایا گیا ہے اگزن آس سیون ایٹ ایٹ فائف کا چپ سٹ جو کہ سامسنگ کا اپنا چپ سٹ ہے اور اس سے پہلے ہم سامسنگ کے ہائر میڈ رنج کے اندر دیکھ چکے ہیں سامسنگ نے اے ایٹ پلس اے ایٹ لانچ کیے تھے ان کے اندر یہی چپ سٹ لگایا گیا تھا اور اس کی اگر آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو کافی عدد تک یہ ڈائریکلی کمپیر ہوتا ہے سناپ ڈرگن کے سکس سکسٹی کے ساتھ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا جو جی پیو ہے وہ سکس سکسٹی کے ساتھ کمپیر نہیں ہو سکتا تو اگر آپ گیمنگ کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہ موبائل فون آپ کو وہ پرفارمنس پروائیڈ نہیں کرے گا لیکن ڈے ٹو ڈے ٹاسک کے اندر آپ کو زیادہ مستان نہیں آنے والا اس کے علاوہ اگین اس موبائل فون کی جو سب سے یونیک چیز ہے وہ اس موبائل فون کی سپر ایمولیڈ ڈسپلی کی سکرین ہے جو کہ بہت زیادہ برائٹ ہو جاتی ہے ان فاکٹ یہ ان کچھ سکرین کے اندر ہے جو کہ فل برائٹنس کے اوپر بھی کیمرہ بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ڈیپ بلیکٹ ہوتے ہیں وہ کافی خوبصورت لگتے ہیں یہاں پر جو سوفیئر ہے وہ ون یو آئے ہے کیونکہ اس طرح سامسنگ کی طرف سے لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے انڈرویڈ پائی کے اوپر بیسٹ ہے اور کافی زیادہ تیز ہے اور اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو مکمل طور پر ایک ہاتھ سے استعمال کرسے گے آپ کو دوسرے ہاتھ کی ضرورت نہ پڑے اور یہ کافی مزدار لگی ہے مجھے سامسنگ کے پہلے آپریٹنگ سسٹم کی نصفت کافی زیادہ اپٹیمائز بھی ہے یہاں پر بھی آپ کو جو اے سیریز کا پرابلم ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ پہلی دفعہ کسی اپلیکیشن کو اپن کرتے ہیں تو وہ ٹائم لے جاتی ہے لوڈنگ میں وہ یہاں پر بھی مجھے فیز کرنے میں آیا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سامسنگ کی سوفٹر اپٹیمائزیشن کا ایشو ہے کیونکہ ہارڈ ویر کافی سٹرونگ ہے فرنڈ کیامرا 25 میگا پکسل کا یہاں پر لگایا گیا ہے جو بائی ڈیفالٹ 12 میگا پکسل پر کام کرتا ہے اور اگر آپ اوپر سے اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ سب سے جو لیفٹ والی سائیڈ ہے وہاں پر جا کر 25 میگا پکسل پر بھی شفٹ کر جاتا ہے لیکن قوالیٹی کا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اور 12 میگا پکسل کی بھی جو ایمیج ہے وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہیں اگر آپ زوم ان کرتے ہیں تو ڈیٹیل تھوڑی سی مس ہو جاتی ہے لیکن ایمیجز اوورال کافی پلیزنگ آتی ہیں بیک پر آپ کو دو کیمراز مل رہے ہیں جن میں مین سینسر آپ کا یہاں پر 16 میگا پکسل کا ہے اور اس کے علاوہ جو سیکنڈری سینسر ہے وہ یہاں پر 5 میگا پکسل کا الٹرہ وائیڈ اینگل لینز ہے تو یہ آپ کو لائف فوکس کی فسیلیٹی بھی پروائیڈ کر دیتا ہے فرنٹ اور بیک دونوں کے اوپر اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو وائیڈ اینگل شوٹ کی فسیلیٹی بھی مل رہی ہے تو فار ایجمپل اگر ہم نارمل شوٹ کی بات کریں تو وہ یہ شوٹ ہے اور یہ وائیڈ اینگل شوٹ ہے اوویسٹی تھوڑا سا انگل بھی چینج ہوا ہے لیکن یہ نارمل اور وائیڈ اینگل میں کافی زیادہ فرق دکھاتا ہے اور سامسنگ کا الٹرہ وائیڈ کافی وائیڈ ہے اس کے علاوہ جو لائف فوکس ہے وہ صرف انسانوں کے اوپر کام کرتا ہے تو آل ان آل کیمرا والی سائٹ سے مجھے یہ موبائل فون پسند آیا ہے سکرین کافی مزیدار ہے فاسٹ چارجنگ کی ٹیکنالوجی مل جاتی ہے جو کہ اس پرائس ٹائگ میں اب ہمیں ریل می 3 پرو کے اوپر ملی ہے ووک چارجنگ اس سے پہلے نہیں تھی زیادہ تر اس کے علاوہ اس موبائل فون کی سکرین ہی اس موبائل فون کی مین ہائلائٹ ہے کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کی بیٹری لائف کی تو وہاں پر یہ سفر کرتا ہے یہ 3100 امیج کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے جبکہ اس پرائس ٹائگ میں جتنے بھی فون ہے وہ نارملی 4000 کے گیم کے اندر کھیل رہے ہیں تو وہاں پر اس کی سفرنگ ضرور ہے لیکن اٹلیسٹ آپ کو فاسٹ چارجنگ مل جاتی ہے تو آپ اس موبائل فون کو تیزی سے چارج کرسکیں گے اب اس موبائل فون کو ابھی تک پاکستان میں افیشلی ریلیز نہیں کیا گیا لیکن اگر اس کو کیا بھی گیا تو اس کی جو پرائس ہے وہ 36-37000 کے قریبی ایکسپیکٹیڈ ہے تو مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپینینز ہیں اس موبائل فون کے ریلیٹیڈ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیمسنگ کی اے سیریز سیمسنگ کی اب تک کی سب سے بیسٹ سیریز تھی کیونکہ پرس میں میرا یہی اپینین ہے کہ اے سیریز اٹلیسٹ ایک ایسی سیریز ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ باقیوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے ورنہ میڈ رینج کے اندر سیمسنگ اس سے پہلے جو فونس دے رہا تھا وہ کسی بھی طرح سے ریکمینڈیبل نہیں تھے ہیونگ ساتھ دیٹ میں سیمسنگ کے اور فونس کا بھی یہاں پر ریویو اور انبوکسنگ لے کر آتا رہوں گا تو اگر آپ چینل کے اوپر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے نیچے آ رہا ہوگا ریٹ کلک سبسکرائب بٹن اس کے اوپر بھی کلک کر دیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا دوستونا شیئر کر دیجے گا اسے ریو میں اتنا ایفنا خیال رکھے گا ایک چھو رزم ملگات ہوگی اسے بلال سانگی آف اللہ حافظ